اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ سے ایک واقعہ آپ سے ذکر کیا تھا کہ ایک لڑکی جو فوت ہو چکی تھی عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو وہ دوبارہ زندہ ہو گئی میں نے آپ سے کل ذکر کیا تھا کہ قرآن کریم میں سورہ عالی عمران میں آیہ نمبر 49 میں ہمیں یہ ذکر ملتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اور میں اللہ کے اذن سے مردے کو زندہ کرتا ہوں اسی طرح اگر آپ سورہ مائدہ کی آیہ نمبر 110 کا متعلہ کریں تو اس میں یہ آتا ہے وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِ کہ تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے تو باہرحال اس لیے علماء کرام کے ہاں یہ بحث پیدا ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو مردوں کو زندہ کیا جس میں قرآن کریم میں طیر یعنی کہ پرندوں کے علاوہ یہ بات ہے کیونکہ ایک جگہ تو یہ اللہ نے فرمایا وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطَّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِ فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ کہ جب تم اس کا سکیلٹن بناتے تھے دھانچہ بناتے تھے اس کے اندر پھر میرے حکم سے جان پھوٹ جاتی تھی تو پھر اس کے علاوہ اللہ نے جو یہ فرمایا اسی آیہ میں وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِ کہ تم میرے حکم سے میری مرضی سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے تو اسی لیے پھر ان واقعات کو علماء نے تفسیر کی کتابوں میں جمع کیا کہ ان میں چار کا ذکر ہے ایک کا میں نے آپ سے کل کر دیا تھا ایک اس میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوست کا ذکر اور ان کا نام آتا ہے عادر اور اسے تفسیر قرطبی میں بھی جمع کیا گیا ہے اسی طرح میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ امام سیوتی نے اسے الدر منثور میں اسی آیہ سورہ عالی عمران آیہ 49 کے تحت اور اسی طرح طبیعان قرآن میں غلام رسول سعیدی رحمت اللہ علیہ نے اسے سورہ عالی عمران آیہ نمبر 49 کے تحت جمع کیا ہے تو واقعی کی تفسیلات کو جس طرح ہے کہ عادر جو ہے وہ آپ کا ایک دوست تھا وہ بیمار ہوا تو اس کی بہن نے آپ کو خبر بھیجی کہ تمہارے دوست جو ہے وہ قریب المرگ ہیں قریب الموت ہیں تو وہ آپ سے تین دن کی مسافت پر تھے تو خبر آئی تین دن پھر آپ نکلے آپ تین دن میں وہاں پہنچے تو جب آپ وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ آپ کی یہ دوست جو ہے وہ انتقال فرما چکے ہیں اور آج ان کو دفن کیے تین دن ہو گئے آپ نے ان کی بہن سے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو ہمیں اس کی قبر پر لے چلو تو وہ لے گئی آپ کو آپ نے وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہ اللہ کے حکم سے اور آپ کے فرمانے سے زندہ ہو کر پھر ایک مدت تک جیتا رہا پھر آگے اس کی اولاد بھی ہوئی اسی طرح ایک بڑیا کے بیٹے کا واقعہ بھی آتا ہے کہ اس کا جنازہ جا رہا تھا بڑیا بے قرار ہو کر رو رہی تھی آپ کو رحم آیا اور آپ نے اللہ سے دعا کی تو وہ لڑکا اپنے تختے پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور اٹھانے والوں کی گردنوں سے اترا اور اس کے بعد ایک عرصہ دراز تک وہ زندہ رہا صاحب اولاد ہوا اسی طرح ایک محرر چنگی کی لڑکی کا واقعہ یہ ہے کہ محرر حاکم کی طرف سے لوگوں سے ٹیکس لیا کرتا تھا اس کی بیٹی مر گئی ایک دن بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہ زندہ ہو گئی اور ایک عرصہ تک زندہ رہی اور پھر صاحب اولاد بھی ہوئی تو یہ تین واقعات اور عام لوگوں سے متعلق بنی اسرائیل میں بڑے عام ہوئے اور اس کے اوپر جب یہود کو یہ واد پتا چلی انہوں نے بڑا واوے لابی کیا انہوں نے کہا کہ اچھا معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف انہی لوگوں کو زندہ کر سکتے ہیں جو ابھی ابھی فوت ہوئے ہیں ان میں سے بازے تو پھر دوبارہ مر جاتے ہیں کیسے کل والے واقعے کی طرف میں نے اشارہ فرمایا تھا اور کچھ لوگ جو ہے پھر وہ زندہ رہ جاتے ہیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ صرف انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو ابھی ابھی گئے ہوں پتا تو چپ چلے نا جب آپ کسی ایسے شخص کو زندہ کریں جو ایک عرصہ دراز ہوئے فوت ہو گیا ہو تو اب اس زمن میں جو واقعہ آتا ہے وہ حضرت سام ابن نوح کا آتا ہے جو نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے تو لوگوں نے شباہ کیا کہ شاید یہ جو مرد زندہ کرتے ہیں یہ مردے نہ ہو بلکہ ہو سکتا ہے یہ کسی ایسی حالت میں ہو کہ لوگوں نے دفنا دیا ہو اور پھر یہ دوبارہ اٹھ کھڑے ہو بات تو تب ہے کوئی ڈھانچہ ہو گیا ہو ختم ہو گیا ہو پھر اسے اٹھا کھڑے تو پھر ہم بات بھی مانیں کہ بھئی واقعی آپ کو اللہ نے یہ موجزہ دیا ہے تو اس پر آپ ایک بہت پرانی قبر پر تشریف لے گئے اللہ تعالی نے آپ کی دعا سے حضرت سام کو زندہ کیا حالانکہ انہیں وفات پائے ہوئے پتہ نہیں کتنا عرصہ گزر گیا تھا ہزاروں لاکھوں پتہ نہیں کتنے سال گزر گئے تھے حضرت نو کا زمانہ کدھر اور حضرت عیسی صلی اللہ علیہ السلام کا زمانہ کدھر قرآن کریم نے سالوں کو جمع نہیں کیا یہ بائبل وغیرہ میں آپ کو تورات وغیرہ میں آپ کو سالوں کو یہود جو ہے نا انہوں نے اپنی تحقیق سے جمع کیا لیکن ہمیں حتمی طور پر قرآن کریم جو ہے نا کسی ہسٹری یا جغرافیہ کی کتاب تو ہے نہیں وہ تو انذار کی کتاب ہے بشارت کی کتاب ہے تو اس کے اندر واقعات کا ذکر ہے سالوں کا ذکر نہیں ہے تو بہرحال کتنے بھی سال گزر گئے ہوں وہ حضرت سام جو ہے ان کی قبر پر گئے اور اللہ سے وہی دعا کی جو بھی معاملہ تھا تو آپ نے ان کے لئے دعا کی تو انہوں نے اپنی قبر میں سنا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ روح اللہ عیسیٰ کا حکم مانا یہ سنتے ہی وہ خوف زدہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے اور سمجھے کہ قیامت آگئی دہشت سے ان کا آدھا سر سفید ہو گیا حالانکہ نو علیہ السلام کے جو زمانہ تھا اس زمانے میں بڑھاپا نہیں ہوا کرتا تھا بال سفید نہیں ہوا کرتے تھے یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا اور اس کی تفصیلات پھر روح المعانی میں بھی آتی ہیں اور تفسیر نعیمی کے پارہ نمبر تین میں بھی آتی ہیں تو بہرحال اٹھ کر پوچھنے لگے کہ بھئی قیامت آگئی تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں بلکہ میں نے تو تمہیں اسم عاظم سے زندہ کیا ہے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ مجھے پھر واپس بھیج دیا جائے اور اب دوبارہ سکرات کی شدت نہ ہو چنانچہ ان کا اسی وقت انتقال ہو گیا اور اسی طرح روح المعانی میں بھی آتا ہے اور اسی طرح جو ہے طبیان القرآن میں بھی آتا ہے اور اسی طرح تفسیر در منصور میں بھی آتا ہے اور اسی آیاء مبارک کا سورہ علی عمران آیاء نمبر 49 ہی تحت کے تفصیل آتی ہے تو اس لیے جیسا کہ در منصور میں امام سیوتی نے جو روایت جمع کی اس میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ آپ نے جب انہیں آواز دی تو وہ سیاہ اور سفید بالوں کی صورت میں اٹھ کھڑے ہوئے تو لوگوں نے ارز کی کہ جب وہ فوت ہوئے تو جوان تھے تو ان کے بالوں میں سفیدی کیسی تو سام نے جواب دیا کہ میں نے گمان کیا کہ یہ قیامت کی چیخ تھی تو میں خبر آ گیا تو اس کی وجہ سے میرے سر کے بال جو ہے وہ سفید ہو گئے تو بہرحال بنی اسرائیل نے جو عیسیٰ علیہ السلام پر اعتراض اٹھایا تھا تو اللہ تعالی نے ان کے اعتراض کے جواب وہیں دے دیئے کہ تم اس بات پر نہ گمان کرتے رہنا کہ وہ صرف انہی کو اٹھا سکتے ہیں جو ابھی فوت ہوئے ہوں کہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ وہ فوت ہوئے بھی تھے کہ نہیں تو آؤ ایک ایسے شخص کو بھی اٹھا کھڑا کرتے ہیں جو تمہارے اور ان کے دونوں کے علم میں بھی ہے اور یہ بھی سب کو پتا ہے کہ انہیں فوت ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا ہے تو آؤ ان سے تم خود بات کر کے کیفیت دریافت اور یہ یوں ہی معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعات تب ہی پیش آئے جو عیسیٰ علیہ السلام جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ تبلیغ کے سلسلے میں مختلف مقامات پر جاتے رہے اور سیاحت کرتے رہے اور اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوشش میں رہے تو زمن زمن میں جو یہود کی بستیوں سے گزرتے ان کے شہروں سے گزرتے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے اور ان بارہ بیٹوں کے بارہ قبائل اور ان قبائل میں سے بہت سارے گم بھی ہو گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے قبل تو جتنے بھی قبائل بج گئے تھے اسرائیل اور یہودہ حکومت میں جتنے بھی لوگ بج گئے تھے وہ بھی کثیر تعداد تھے تو بہرحال ان سب تک اس بات کو اس میسج کو پہنچانا یہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لئے بڑی محنت کی لیکن افسوس یہود نے ان کی اس تمام محنت کے اوپر لبیک نہ ہی کہا اور وہی اپنی گمراہی میں پڑے رہے اور اکڑ میں پڑے رہے بارہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لنے کے لئے لنے کے لئے شکریہ شکریہ اور شکریہ لنے کے لئے سیسات قدری